بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو مائی چینل فرینڈز امید کرتی ہوں آپ اپنے گھروں میں خوش ہوں گے آباد ہوں گے تو اللہ اپنا کرم اور فضل ہم سب پر بنائے رکھے تو فرینڈز آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی آسان مٹن شنواری کڑاہی کی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں بہت ہی سادہ اور آسان طریقے کے ساتھ جھٹ پٹ یہ کڑاہی بن کر تیار ہو جائے گی تو ویڈیو کو اینڈ تک آپ لازمان دیکھئے گا تو سب سے پہلے برطن میں ایک گلاس پانی کا ڈال لینا ہے پانی میں اپال آ گیا اب اس میں ایک کلو مٹن ڈال دینا ہے یہ ذرا بڑے پیسیز میں ہے اب اس میں ایک چمچ لیسن کا پاورڈر ڈالنا ہے اور آدھا چمچ ادرک کا پاورڈر ڈالنا ہے اچھے سے مکس کر لینا ہے اگر لیسن ادرک کا پاورڈر نہیں ہے تو لیسن ادرک کا پیسٹ شامل کر دیں میڈیم ٹو لو فلیم پر اب اس کو کور کر کے پکا لینا ہے تقریبا 35 سے 40 منٹ تو مٹن نرم ہو گیا تقریبا 40 منٹ میں ہی اور اب اس میں ایک بڑا چمچ کوکنگ آئل کا شامل کر دینا ہے فلیم میڈیم ٹو ہائی کر دینا ہے اور اس کو اچھے سے فرائی کر لینا ہے مٹن کو آئل میں اور یہ دیکھئے پانی بھی کافی حد تک خوشک ہو گیا اور یہ اچھے سے فرائی ہو گیا مٹن تو اب اس میں پانچ سے چھے میڈیم سائز کے ٹوماٹر لیے تھے ان کو چھیل لیا تھا وہ بڑے بڑے پیسٹ میں ڈال دیا ہے اس میں اچھے سے اس کو ساتھ مکس کر کے اور لو فلیم پر کور کر دینا ہے یہاں تک کہ ٹوماٹر نرم ہو جائیں تو یہ تقریبا 10 منٹ لگے ہیں اور یہ ٹوماٹر اچھے سے نرم ہو گیا باقی چمچ کی مدد سے اچھے سے ان کو اس طریقے سے کرتے جانا ہے تاکہ یہ اچھے سے مکس ہو جائیں اور اب اچھے سے بھنائی ہوگی تو اب اس میں شامل کرنے ہیں کچھ مثالیں بھی جس طرح کہ ایک چمچ نمک کا ڈالا ہے اور ایک چمچ کالی مچ پاورڈر ڈالا ہے اس میں اچھے سے اس کو پکانا ہے فلیم ہائی ہے اس وقت اب اس میں تین سے چار کٹی ہوئی ہری مچے شامل کرنی ہے اور اس کے ساتھ بھی اچھے سے اس کو بھون لینا ہے مسالہ اچھے سے بھون جائے گا یہ دیکھئے فلیم ہائی پر زبردستہ مسالہ بھون رہے ہیں اور ہری مچوں کا فلیور بھی آ جائے گا اس طریقے سے تو اب اس میں جولین کٹی ہوئی ادرک شامل کر دینی ہے تھوڑا کٹا ہوا دھنیا اچھے سے مکس کر لینا ہے تو دیکھئے ایک جھٹ پٹ سی زبردست سی شنواری مردن کڑا ہی تیار ہو گئی ہے تو آپ اس ریسپی کو لازمان ٹرائے کیجئے گا ملتے ہیں نیو ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں